کچھا گوشت کا رہے ہیں تو آپ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہے تو فرمایا جو ہے عرص کیا گیا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہے جن کی اپنی گھر والیاں ہوتی تھی پھر بھی حرام کی طرف جاتے تھے نظر حرام کی طرف جا رہی ہے ہمارے ہاں زنا کو پرموٹ کرنے کے لیے جو ہے جان توڑ کوشش کی جا رہی ہے سب سے زیادہ کوشش اس چیز کی طرف لائی جا رہی ہے کہ زنا کو پرموٹ کیا جائے ایک شخص نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا کر کے آئے گا تو اپنے خاندان والے اس کے ڈیوینس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے بس اس کی جان بچ جائے اور ہر تابت توڑ کوشش کریں گے اگر وہی بندہ شادی کر کے آ گیا تو اس کی خیر نہیں ہے سارے مل کے اس کو ماریں گے یہ ہمارا معاشرہ ہے سو جگہ اپنا مو کالا کر کے سو جگہ اپنا مو کالا کر کے آئے گا اس کی جو ہے پھر بھی کہا جائے گا گناہ کیا ہے بس اللہ سے معافی مانگے باقی یہ کوشش کی جائے گا کہ اس کو کیا کیا جائے بچایا جائے لیکن اگر اسی شخص نے نعوذ باللہ ثم نعوذ بالعادن اللہ من اگر یہ زنا کی طرف چلا گیا واپس آ گیا نہ اس کی ماں اس کو چھوڑے گی نہ اس کا باپ اس کو چھوڑے گا نہ اس کی بیوی اس کو چھوڑے گی سب کہیں گے تیری ایسی کی تیسی مل کے مارو اس کو بیوی سمیت اس کی پٹائی ہوگی کیوں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ازواج متحارہ جتنے بھی گزری ہے اور کتنے بھی صحابہ گزرے ہیں سب نے جب تک ان کا نفس پاک رہا ہے ان کے عبادت میں بھی شغل ٹھیک رہا عبادت میں مشغول رہے ہیں یاد رکھنے چاہئے کہ جو انسان اس چیز سے برکل پاک رہے گا اس چیز کی فکر نہیں رہے گی وہ نمازوں میں کس زبردست قسم کے نمازیں پڑھے گا اب حضرات دیکھتے ہیں انگریز ہے ان کے سامنے یہ لڑکیں یوں گھومتی رہتی ہیں ننگی تڑنگی ان کو پروہ ہی نہیں ہوتی ہے دیکھنے کی